تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہی لیکون للعالمین نذیرا میرا میدہ کب بھرتا ہے آپ ایک دفعہ بہت زیادہ بھوکے ہوں اور پھر کھا کے دیکھیں تین روٹیاں چار روٹیاں بہت زیادہ پانچ روٹیاں کھا لیں گے آپ کا میدہ بھر جائے گا آپ کو اساس ہوگا کہ بھائی بس فور ایک زیمپل تین روٹیوں میں آپ کا میدہ فل ہو جاتا ہے فل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اوگلنا شروع کر دیں آپ اس کو یعنی جب انسان سیر ہو جاتا ہے تو آپ نے تین روٹیاں کھا کے دیکھ لیا میرے خیال ایک شریف آدمی کا تین روٹیوں میں پیٹ بہت زیادہ بھر جاتا ہے تین میں بھی نہیں بھر رہا تو وہ پھر تھوڑا سا مسئلہ ہے اس کے ساتھ تو تین روٹیاں آپ نے بھوک کی حالت میں کھا لیں تین پراتے کھا لیں یہ فل ہو گئے تو اٹ مینز کہ آپ ایک تہائی کھانا چاہیے آپ کو شریعت کی روشنی میں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدے کے تین حصے کر لو ایک حصہ کھانے کے لیے ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ آپ سانس لینے کے لیے رکھیں اتنا نہ کھائیں کہ سانس لینے میں ٹینشن شروع ہو جائے تو جس آدمی کا پیٹ تین روٹیوں سے بھرتا ہے تو شریعت کے لحاظ سے ترغیبی امرائی کوئی شریح حکم نہیں ہے یہ شریعت میں جو ترغیب دی گئی ہے اس کے لحاظ سے اس کو ایک روٹی کھانی چاہیے یہ ایک میعار ہے دیکھ لیں آپ میں کتنا تپڑ ہے اس میعار پر عمل کرنے میں تو یہ ہر آدمی کا الگ ایک آدمی کا نو روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے تو وہ تین روٹیاں کھا لیا کرے ٹھیک ہے نا ایک آدمی کا اٹھارہ روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے تو وہ چھے روٹیاں کھا لیا کرے تو ہر ایک کا میعار دوتھرے سے مختلف ہے دوسری بات یہ ہے کہ میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ جتنا کھانا ہم کھا رہے ہیں اتنا ہماری صحت کے لیے ضروری بہارال نہیں ہے تو ہم تو اضافی پھوڑ پھاڑ رہے ہوتے ہیں تب ہی آپ دیکھیں نا کتنی بیماریاں ہیں معاشرے میں کتنی بیماریاں کھانے کی وجہ سے پھیلی ہوئی ہیں تو اس کو کم کریں اور اچھا کھائیں شریعت نے تو ایک اصول اور ذابطہ بیان کر دیا لیکن اس میں اب کسی ماہر فیزیشن سے ڈاکٹر سے بھی مشورہ لینا چاہیے ایسا نہ وہ آپ نے ون تھرڈ کھانا شروع کر دیا اور کھا وہ خورا کر رہے ہیں جس سے آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی تو ون تھرڈ میں آپ ویکنس شروع ہو جائے گی آپ کو کمزور ہونا شروع ہو جائیں گیا پھر اس کا تعلق اس سے بھی ہے کہ کون اپنی انرجی کو یوٹیلائز زیادہ کرتا ہے بعض لوگ دوڑتے ہیں بھاگتے ہیں جم جاتے ہیں تو ان کا ون تھرڈ بھی پھر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ جب آپ جم جاتے ہیں تو آپ کا تین روٹیوں میں نہیں پھر نو روٹیوں میں پیٹ بھرتا ہے آپ کا پھر آپ کے لئے تین روٹیاں ون تھرڈوں گی یعنی آٹومیٹکلی آپ کی خوراک بڑھ جاتی ہے آپ کی بھوک بڑھ جاتی ہے خلاصہ یہ نکلا کہ پھوڑا اور پھوڑا نہ کریں بس مقصدی جو پھوڑنا پھارنا چل رہے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ بہت خطرناک ہے دوسری ایک اور بات جب آپ نے پوچھی ہے تو میں بتا دوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتی دو چیزوں کو ملا کے نہیں کھاتے تھے ایک ہی چیز کھاتے تھے جیسے آپ کھجور کھا رہے ہیں تو صرف کھجور کھا رہے ہیں ہمارے ہاں پتہ نہیں بیس بیس چیزیں کے مرقب بنا کے کھائے جاتے ہیں اس سے بھی حازمہ انسان کا خراب ہوتا ہے پہلے لوگ روٹی کھاتے ہیں پھر چاول کھاتے ہیں پھر گولڈنگ پیتے ہیں یہ ساری چیزیں نقصان کا ذریعہ بنتی ہیں